ازاد ہوا برد قسمتی سے ملک تقسیم بھی ہو گیا ذمہ دار کون ہے حقائق آپ کے سامنے میں ہے لیکن نجانے کیوں روج اول سے ہی مٹھی بھر مذہبی جنون اور فیستہ ازائم کے لوگوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو ذمہ دار سمجھ کر اس کی افاداری کو مسکوک ثابت کرنے اور اس کو دوسرے درجہ کا سہری بنانے کا ملصور کیا نتیجہ دن 36000 سے زیادہ فرقہ والا فساد اور اس میں 90 فیصد سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان تجارت، مئیسد اور سنتوں کی تباہی نتیجہ ہوا کہ مسلمان غریب ہوا قلاص ہوا اور پھر غربت کے ساتھ ناخاندہی کا بڑا رشتہ ہے مسلمان ناخاندہ ہو کر بے وزن ہو کر رہ گیا کسی حکملانی اور سیاسی جبرگی میں پر مسلمانوں کو قومی سطح پر احساس سمندر کے احساس کم طریقے سمندر میں گرک ہونا پڑا ادھر کچھ داہی سے مفاق پرس بازی گلانہ سیاست اور فستائی قوتوں نے محسوس کیا کہ پھر کامرانہ فساد سے سیاسی نفع کم اور بدنامی زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ایک نیا طریقہ تلاش کیا گیا دیستگردی کا بد تراشا گیا منصوبہ بند طور پر بم پٹا کے پھوڑے گئے نقلی داری اور ٹوپی کا استعمال کیا گیا اور غنیمت یہ ہے کہ پولیس اور انتظامیابی اس کے ساتھ ہو گئی ہم نے کسی مسلم تنظیم کا نام مسلمان جاری کر دیا پھر بے گناہ معصوم نوجوانوں کی گرفتاری کا سلسلہ ہوا جس نے مسلم سماج کو قومی سطح پر خوف کے سمندر میں غرق کر دیا بہت سے تک مسلم اور سچاہ ہندوستانی کے نصب میں پھر قاونہ فساد کو سب سے بڑا جرم تصور کرتا ہوں اور دھرستگردی کے ہر قدم کو غلط کہتا ہوں بلکہ کنڈیم کرتے ہوئے بھی یہ یقین رکھتا ہوں کہ کسی بھی سخت چاہے ہندووں کے مسلمان گوڑا ہے و کے کالا اگرہو کے پشرا نہاک ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے متعادف ہے اور اس کی کبھی حمایت نہیں کی جا سکتی ہے ملک میں آج مروبت زندہ ہے ہندو سماج کا برات عبتہ صرف انو ظالم کے خلاف نہیں ہے بلکہ مسلمان پر ہو رہے ظلم کے خلاف آباج لگانے میں بھی آگے ہے لیکن ان سبھی ان مٹھی بھر شرارتیوں کے بالمقابل سبھوں کی طاقت کمزور ہو گئی ہے وقت نے پھر کروٹ لی قدرت کو رحم آیا حقائق بے نکاب ہوئے پھر سادوی پرگیا تھاکور کرنل پروہت اسیمانن جیسے لوگوں کا نام صرف جرم ثابت نہیں ہوا بلکہ انہوں نے خود اقبال جرم کیا کل تک مسلمانوں کو دستگرد کہنے والے اور ہر دستگرد کو مسلمان سمجھنے والوں کی زبان پھر بدل گئی کہ دستگردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یہ وہ خوفناک پسمنجر ہے جس نے مسلمانوں کو ایک جگہ پہ لاکھڑا کیا ہے دوسری طرف جمہوری ملک میں تمام تر فرقہ جماعت اور علاقے کی طرف کی جمہوری اداروں اور سرکاری ملازمت میں واجب نمائندگی سے ممکن ہے مسلمانوں کے ساتھ اس سلوک نے انہیں اتنا کمزور کر دیا اور سیاسی بازیگرہ نے انہیں ایسی حکمتیں اپنی اپنائی کہ پندرہ فیصد ہندوستان کا مسلمان جس کی پارلیمنٹ میں نبی سیٹوں پر حصہ داری ہوتی ہے اسے سمیٹ کر تیس پڑھلا دیا گیا اور یہی حال بہار میں سولہ ساریہ پانچ فیصد مسلمان جس کی واجب حصہ داری چالی سے ملے کی ہے آج سولے سے لے کر بیس پر اس کو سمجھ دیا گیا نتیہ یہ ہوا کہ وقالت کرنے والی طاقت ان کی کمزور ہو گئی دوسری طرف جمہوری اداروں کی نمائندگی جہاں مسائل کی وقالت اور منصوبہ بندی کرتی ہے اس کو عملی جامع پہنانے کے لئے بیروکرسی اپنا مناسب رول ادا کرتی ہے خوف کی نقصیات تعلیم سے دوری اور سیاسی سرپرستی محلومی نے مسلمانوں کو ملک کے اعلیٰ ترین ملازمت سے نہ صرف محروم کیا بلکہ راہ میں تو ہمارا چپڑاسی بھی نہیں ہے اس پی اور ڈی ایم جیسی ملازمت میں بھی تین سے چار فیصد پر ہمیں سمجھ دیا گیا حتیٰ کہ چپڑاسی کی ملازمت میں بھی ہماری پانچ شہ فیصد سے جادے کی حصہ داری نہیں ہے تو پھر بھلا مسلمانوں کا بھلا کیسے ممکن ہے آج ہم پورے ملک میں اور صوبے کی ترقی کی بات کرتے ہیں ذرا غور کیجئے بیس کروڑ سے دائر مسلمانوں کی اس درگت کے ساتھ کیا ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے یہ درست ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ الگ ہے ان کا طریقہ عبادت الگ ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مسلمان اس ملک کا باشندہ ہے ان دلد بھائیوں کا لہو ان کے لہو میں دورتا ہے جیسا رام بلا سپازبان صاحب نے کیا ہے مر کر بھی ہم اپنی مٹی سے جدانی ہوں گے یہ قسمیں ہم نے سرو دن سے کھائی ہے اور ہماری افاداری پر کوئی زک نہیں کر سکتا ہے یقین جانئے ترقی کا پوضہ امن کی زمین پر اگتا ہے اور امن وہی قائم ہو سکتا ہے جہاں انصاف قائم ہو ضرورت ہے کہ آج ملک میں تمام داد برادری اور آبادی کے ساتھ انصاف کیا جائے انصاف کا تقادہ ہے کہ ملک میں حقیقی جمہوریت اور سچے سکر اور آئین کو عملی طور پر قائم کیا جائے فشتائی اور مذہبی جنونیوں پر تابندی لگے اور مسلمانوں کو خوف کے سمندر سے نکالا جائے مسلم اقریت کو تمام تر جمہوری اداروں اور سراکاری ملازمت میں آبادی کے ادبار سے پندرہ فیصد حصہ اس کا متین کیا جائے بالخصوص پولیس اور میلٹی میں ان کی بحالی یقینی بنا جائے جو فرقہ پرستی پر قابو بانے کا اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہے چونکہ آج فرقہ پرستی کا جتنا بھی ظاہر بویا گیا ہے بھائی بھائی ہندو اور مسلمان محلے میں لر سکتا ہے اگر اس فساد کو آگے بہانے کا کام کسی نے کیا تو پولیس کی بندو کے بہاتی ہیں جب تک ہماری واجب حصہ داری نہیں ہوگی ملک سے فرقہ نافذات نہیں مرسکتا ہم اپنی گفتگوی کے اختتام پر یہاں وزیر اعلیٰ نہیں ہے لیکن نائب وزیر اعلیٰ کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں ہم ان کے طرف سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بہار نہ صرف برد کی شانتی مہابیر کے دھیان اور صوفیوں کے پریم اور نالندہ کے گیان کی دھرتی ہے بلکہ ہر آرے وقت میں ملک کو صحیح رہ دکھانے والی سرزمین بھی رہی ہے آئیے آپ بہار کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو انصاف کو قائم کیجئے بہار میں سیاسی نمائندگی اور سرکاری ملازمت میں اس غریب آبادی کو واجب حصہ دینے کا اعلان کیجئے انصاف کی تراجع کو جھپنے نہیں دیتا ہے تو وقت اور دمانہ بھی اس کی کرسی کو ٹوٹنے نہیں دیتا ہے اور جس نے انصاف کو توڑا ہے اس کی کرسی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بجا سکتا ہے میں اکثریت کے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ گزرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان یہ پیارا ہندوستان جسے آپ ماں کہتے ہیں اور میں مادر وطن کہتا ہوں یہ سب کی ماں ہے اور ماں اپنے سبھی بچوں سے پیار کرتی ہے بلکہ جو بچہ بیمار اور معذور اور کمزور ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی ماں پیار کرتی ہے اور یہی سلوک اپنے ان صحت مند بیٹوں کے دلوں میں بھی وہ دیکھنا چاہتی ہے لیکن جب محنت صحت مند بھائی کمزور بھائی کی مدد کے بجائے اپنے کمزور بھائی پر ظلم کرتا ہے تو ماں کی آنکھوں میں صرف آسو کا قطرہ ہی نہیں آتا بلکہ ان کی روح تڑپ جاتی ہے اٹھئے اس کو سانتی دینے کے لئے اٹھئے اور انصاف کو قائم کرنے کے لئے اٹھئے سکتی بھی سکتی بھی سانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے اس دیش کے باشیوں کی مکتی پریت میں ہے بہت بہت شکریہ